بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد خبیر آج ہم آپ کو ایک موزی مرض کے بارے میں بتا رہے ہیں جانوروں میں باندھ لگ جاتا ہے قبض ہو جاتی ہے بلات ہو جاتا ہے اپھارا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اکثر جانور 99% جانور مات جاتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آج ہم آپ کو اس پوری ویڈیو میں مکمل ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ سے جانور کیوں مرتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس سے جانور کو موت کے موہ سے کیسے بچایا جا سکے اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کو نارمل اپھارا ہے شدید اپھارا ہے یا اس کو باندھل اگ گیا ہے اس کی انتڑیوں میں سوزش ہو گئی ہے بلات ہو گیا ہے ان کی مومنٹ رک گئی ہے یہ ہے آپ کو ہم اس پوری مکمل ویڈیو میں بتائیں گے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرح پہلے ہم تذکرہ کرتے ہیں چھوٹے بچڑے اور کٹروں کو اکثر قابض ہو جاتی ہے جانور کا جو مالک ہوتا ہے فارمر ہوتا ہے کسان ہوتا ہے اپنے کٹڑے بچڑوں کو زیادہ دودھ پلانے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے ان کو نعرہ زیادہ پلاتا ہے نعرہ ان کو جب وہ زیادہ پلاتا ہے وہ حضم نہیں ہوتا جب وہ حضم نہیں ہوتا پھر ان کو بند لگ جاتا ہے پھر بند بہت مشکل سے کھلتا ہے اس کے لئے میں آج آپ کو ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں دوفا لیکسیرہ ملتی ہے میڈیکل سٹور پہ انسانوں والے سٹور پہ اور بہت سے نسخے ہیں لیکویڈ پیرافین ہے کلکوریکس ہے یہ چیزیں ہیں لیکن یہ سیو اور آسان نسخہ ہے دوفا لیکسیرہ آپ جو ہیں چھوٹے کٹڑے بچڑے کو تین چمچ دیں نیم گرم دودھ میں انشاءاللہ پہلی دو سے یہ آپ کا بچڑا بند کھل جائے گا اگر دودھ کا بند ہے اس سے کھل جائے گا اگر اس نے مٹی کھائی ہوئی ہے مٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ اس کو سب سے پہلے ڈیورمنٹ کرائیں ڈیورمنٹ کرائیں گے جس سے آپ کا جانور کا بند کھل جائے گا اگر ڈیورمنٹ کرانے سے بھی آپ کا جانور کا بند نہیں کھلا تو آپ پھر اس کو دوفا لیکسیرہ دیں اگر آپ آسانی سے اس کو لے سمجھیں اگر آپ کے پاس دیہات ہے سٹور مہیا نہیں ہے ڈاکٹر مہیا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ جہناس سانف اُبال کر اس میں تیل مفت کر کے اس کو پلا دیں ایک شارک سانف اور ایک شارک تیل نیم گرم پانی میں مفت کر کے اس کو پلا دیں اس سے بھی آپ کا بند کھول جائے گا اور وہ دودھ پینا بھی شروع کر دے گا اور چارے والا ہے تو چارہ کھانا بھی شروع کر دے گا سردیوں میں اکثر پانی کی کمی رہتی ہے جانور میں جس کی وجہ سے جانور میں پانی کی کمی کی وجہ سے انترن کی جو مومنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے خوشکی پیدا ہو جاتی ہے ڈیہیڈریشن ہو جاتی ہے جانور میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جانور کو تازہ پانی لازمی پلایا جائے جانور کو سردیوں میں دو بار صبح اور شام پلایا جائے بہت کے گرمیوں میں ان کو کھلا چھوڑا جائے تاکہ ان کی کمی پوری ہو سکے پانی کی ہر وقت پانی ان کے آگے مہیا ہو وہ آسانی سے پی سکیں پانی کی کمی کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے اور جانو میں جب ملک فیور ہوتا ہے کیلشم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور ریڈ وٹر میں بھی ہوتی ہے اور جو جانوار پیکہ بیماری لگتی ہے روڑا مٹی یہ وغیرہ شاپر وغیرہ بال وغیرہ کھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے جانو میں اور جانو میں پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ جانور جو ہے نا بار بار گوبر کرتا ہے اور گوبر کرتے وقت زور لگاتا ہے اور اس کا گوبر سخت ہوتا ہے پورا گوبر نہیں لکالتا ہم فیلڈ میں جا کر جب ہم نے اس کا باور جائزہ کیا اس کا بہت اس پر کام کیا تو پھر پتا چلا کہ اس میں جو ہے نا آنٹیں بھی بند ہو جاتی ہیں آنٹوں کا بند لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور گوبر نہیں کرتا جب یہ سٹارٹ میں ہوتا ہے تو گوبر کرتا رہتا ہے کھاتا پیتا رہتا ہے پھر اہستہ اہستہ اس نے کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور یہ علامات اس میں ہے یہ جانور جو ہے نا ٹانگیں مرتا ہے زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اپھارہ شروع ہو جاتا ہے اگر اس کے ٹائم پر علاج نہ کیا جائے پھر اپھارہ شدید قسم کا ہو جاتا ہے جس سے جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کی یہ ساری وجوہات ہیں کہ جانور کو ٹھوس گزہ دی جاتی ہے جب جانور پرائگنٹ ہوتا ہے ٹھوس گزہ دی جاتی ہے اور جانور کو پیٹ کے کیڑوں والی ڈیورمنگ نہیں کرائی جاتی ہے جیسے جانور کو یہ مسائل بنتے ہیں اور جانور کو اولی والی مٹی والی کُراغ دی جائے یا مٹی والا بھوسہ دیا جائے اس سے بھی یہ مسائل بنتے ہیں جب جانور کو یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہو اگر جانور تھوڑا تھوڑا گوبر کر رہا ہے اور جگالی بھی کر رہا ہے اس کا فوراً علاج کیا جائے اس کا آسان علاج یہ ہے کہ جانور کو مگنیشم سیلفیڈ تین سو سے پانسو گرام آپ بڑے جانور کو دے سکتے ہیں چھوٹے جانور کو آپ ہاف کر دے اور اس میں جو ہے آپ جو ہے دو لٹر پانی لینا ہے نیم گرم اس میں ڈال کر اس میں جو ہے ادھا لٹر تیل ڈال کر اس کو پلا دینا ہے اس سے جانور کے کبز کھل جاتی ہے اور آپ تین سے ساتھ چھے سے ساتھ میلی لیٹر آپ لیکوڈ پیرافین لے سکتے ہیں بڑے جانور کو یہ پلا سکتے ہیں اور ساتھ کلکوریکس مکس کر کے ایک سیرف آپ نیم گرم پانی میں دو لٹر پانی میں مکس کر کے اس کو پلا دیں اور جانور انشاءاللہ کبز ٹوٹ جائے گی اور کھانا پینا شروع کر دے گا آپ اس کو انجیکشن اس کے ساتھ لگائیں گے ہیپاسل انجیکشن کیونکہ جانور جب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے جگر کا محصلہ اس کو ہن جاتا ہے ٹاکسن بن جاتی ہے ہیپاسل انجیکشن آپ دیں گے پچیس ایمل بڑے جانور کو اور ایٹروپین پچیس ایمل اور درمیانے جانور کو آپ دس ایمل لگائیں گے چھوٹے جانور کو پانچ ایمل لگائیں گے بھیڑ بکری کو یہ آپ نے تین سے چار دن دینا ہے اور آپ نے اگر آپ نے دیسی نسخہ دینا ہے آپ نے ایک پاو سانف لینے ہے اور اس کو پانی میں اوبال کر اس میں تیل مکس کر کے اس کو پلا سکتے ہیں اس سے جانور کا حاضر بھی ہوتا ہے اور جانور کی قبض بھی جلدی ٹوٹ جاتی ہے اور آپ آخر میں آپ کو ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جو بہت اچھا ہے اور آسان بھی ہے ڈوفا لیک سیرپ آپ لے سکتے ہیں ڈوفا لیک سیرپ پلانے سے جانور کی قبض جلدی ٹوٹ جاتی ہے میں آپ کو اس لئے ٹریٹمنٹ زیادہ بتا رہا ہوں تاکہ کوئی جانور کی حالتیں ہوتی ہیں اس صورت میں آپ جس اس کی صورت اور حالت کو دیکھ کر اس کی وجہ پوچھ کر اس کی ہسٹری لے کر اس کا علاج کیا جائے اس سے جانور کا ٹھیک ہونا بہت جلدی ہو جاتا ہے اگر آپ مالک سے ہسٹری نہیں لیں گے اور اس سے پوچھیں گے بھی نہیں اور اس کی وجہ نہیں جانیں گے تو پھر جانور کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر جانور جلدی ٹھیک بھی نہیں ہوتا اس سے جانور آپ کا ڈوفا لیک بڑے ایک پوری سیرہ بڑے جانور کو دینی ہے آپ نے نیم گرم دودھ میں مرد کر کے اس کو پلا دیں انشاءاللہ آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بیل آئیک آنے کے بٹنگ کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اسلام علیکم